جس جس گوڈ نیوز کی ہم ویٹ کر رہے تھے آخر کار وہ نیوز ہمیں دیکھنے کو ملی کل جانے کے تھرڑ میں کو تین بڑے کالج سیڈی آئی کالج کینیڈا کالج اور اہم کالج نے افیشیل سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہ ہمیں آئی آر سی سی کی طرف سے کنفرمیشن ملا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آئی آر سی سی اور کیوبک گورنمنٹ کے بیچ ایگریمنٹ ہوا جس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ففٹینٹھ میں تک جو آئی آر سی سی نے پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا پورے کینیڈا کے بچوں کے لیے کہ ففٹینٹھ میں سے سکسٹھ اگست تک جتنے بھی فائلز لوج ہو جائیں گی ففٹینٹھ میں سے پہلے ان کا ریزرٹ ہم ڈیکلیر کر دیں گے سکسٹھ اگست تک اسی ڈیڈ لائن کے بیچ ابھی ففٹینٹھ میں سے پہلے جتنے بھی فائل لوج ہوئی ہیں کیوبک پرونس کے لیے ان کا ریزرٹ وہ سکسٹھ میں سے پہلے پہلے اناؤنس کریں گے پھر چاہے وہ فائل دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی سے پہلے کی ہو جہاں اس کے بعد کی جہاں فریش فائل ہو میج یا سپتمبر انٹیک ٹوانٹی ٹوانٹی ون کے لیے جو بھی فائل ففٹینٹھ میں سے پہلے کمپلیٹ ہوگی لوج ہوگی اس کا ریزرٹ ہم سکسٹھ اگست تک آپ کو اناؤنس کر دیں گے جہاں بہت بڑا نیوز ہے ان سب ہی بچوں کے لیے کیونکہ لاس ویک ہم نے دیکھا کہ کچھ کالجز نے اپنے بچوں کو آلٹرنیٹ آپشنز دینا شروع کیا جس میں انہوں نے بچوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ان کے ڈی ایل آئی چینج کرنے کے بارے میں کیونکہ بچوں نے بہت بڑے نمبرز میں بدرو کے لیے اپنی میلز کالج کو بیجی جس سے کالج نے ایک آپشن ڈونڈ رہا شروع کیا کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو ریٹین کر سکتے ہیں اپنے ساتھ بہت بڑے سمیں کے بعد اس چیز کا ہمیں ایک گوڈ نیوز دیکھنے کو ملی ہے کہ کالج جب جب بول رہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ففٹینت میں سے سکس ترگست تک ہمارے ریزلٹ آ جائیں گے تو ہمیں جرور کالج کے ساتھ رکنا چاہیے کالج ایسے نہیں ہے تینوں ہی کالج بہت ریپیٹیٹڈ کالج ہیں بنداؤٹ اتھینٹک انفارمیشن ایسی نیوز وہ اپنے شوشل میڈیا کے کاؤنٹ پر نہیں ڈالے گی تو میں سبھی بچوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہائیلی رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے آپ کو ڈی ایل آئی اپنا چینج کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچنا چاہیے کم سے کم ففٹینتھ میج میں کے پورے منتق آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اس جو اناؤنسمنٹ ہے جو تین کالج نے کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے جو جو اناؤنسمنٹ آیا ہے اس کے پیچھے تین جو مین ریزن میرے کو لگ رہے ہیں پہلا تھا جو آپ نے پورٹیسٹ کیا تھا اس پورٹیسٹ کا جو امپیکٹ جو اناؤنسمنٹ ابھی ہوا ہے سیکنڈ جو ہم نے ٹویٹر پہ ہیشٹیک جسٹس فور کیوبک سٹوڈنٹس جو بہت مطلب اس کا جو امپیکٹ بہت بڑے نمبرز میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھرڈ جو آپ لوگوں نے ایمیل کیا اپنے اپنے کالج کو ویڈراؤ کرنے کے لیے تینوں چیزوں نے بہت بڑا امپیکٹ کیا کالج نے بہت سیریسلی اس چیز کو لیا اور آئی آر سی سی سے انہوں نے ویڈ ڈیٹا جب ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا تو ہنڈر پرسنٹ اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملنا تھا میں نے اپنی لاسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کسی کو بھی چیک کر لیجے سبھی ویڈیوز میں بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فائل امبیسی میں ہے جو آپ نے لوج کی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ڈیٹ ہو جائے گی اس کا ریزلٹ تو آئے گئی آئے گا تھوڑا ڈلے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ سامنے نہیں آرہا مگر جتنے بھی بچے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی بھی ہمیں کم سے کم کوئی ڈیڈ لائن دے دے کہ اس ڈیٹ تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا آئی آئی آر سی سی دے دے کالج دے دے جا کوئی بھی دے دے تو وہ ڈیڈ لائن ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے 15 میں تک جو آئی آر سی سی کا سٹیٹمنٹ تھا اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کیوبرک کے ریزلٹ کو بھی انکلیوڈ کر لیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد اگر کالج باقی کے جو سات کالج ہیں اگر وہ کالج بھی اس کو افیشلی اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ڈالتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ اس میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ہمیں ملے گا مگر جتنے بھی بچے اپنا ڈی ایل آئی چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی جہاں کسی نے پروسیس کرنا شروع کر دیا تو میں ان کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ابھی اس کو ہولڈ کر لیں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مند تک ہولڈ کریں ریزلٹ دیکھیں کیونکہ ابھی اگر آپ اپنا ڈی ایل آئی چینج کرو گے تو بھی تو فائل آپ کا سبتمبر انٹیک کے لیے ہی جائے گا تو اس سے بیٹر گیا کہ سبتمبر انٹیک کے لیے اگر آپ چانس لینا چاہتے ہو تو آپ سیم کالج میں چانس لو تاں جو آپ کا جو لاؤس ہے وہ منیمم ہو اور آپ کے جو ویزا چانسز ہیں وہ میکسیمم رہے کیونکہ اگر ہم سبتمبر انٹیک ہی بات کریں آئلز کا جو ریزلٹ ہے وہ آنا بند ہو چکا ہے آئلز کے اقزام ہونے بند ہو چکے ہیں پلس ٹو کا ریزلٹ نہیں آیا جس سے نئی فائلز کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گی آئلز سبتمبر کے لیے ابھی کینیڈا کے پاس انف سٹوڈنٹس نہیں ہیں جس میں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ جتنے بھی بچے ریفیوزڈ ہیں جو لاسٹ ٹائم میں جن کو ریفیوزل ملا پھر چاہے وہ اے ای پی کے ساتھ ریفیوزل ہو جاں بدہ اوٹے آئی پی ان بچوں کے لیے بھی بہت بڑا چانس ہے کیونکہ ان کا میڈیکل اور ان کا بائیومیٹرک اپ ڈیٹ ہوگا وہ بچے دوبارہ سے ریپلائی کریں ساتھ میں کینیڈا نے جب دیکھا کہ ابھی بچے جو جو سٹرنٹھ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تو ان کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ جو آٹھ سے دس ہیار فائل کیوپے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کنٹینیو کریں جو ٹارگٹ ہے وانیئر کا کینیڈا کا فور لیک پلس ایمیگرینٹس کا اس کو کم سے کم جتنا بھی ہم اس کو سکسیس فول کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ابھی بہت سارے بچوں کا جو میسج آئے گا جب کمنٹ آئے گے میں پہلے ہی اس کوشن کا انصر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی ہم مانٹریل میں اپلائی کر سکتے ہیں ان سبھی بچوں کو میں ابھی بولنا چاہتا ہوں کہ جتنا ٹائم ریزلٹ نہیں آتے جتنا ٹائم پرانا بیک لاغ کمپلیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی فریش فائل مانٹریل کے لیے مت لگائیے ادروائز آپ بھی اسی کیو میں کھڑے ہو جاؤ گے جن بچوں نے پہلے فائل لگائی تھی ان کو معلوم نہیں تاکہ سچویشن ایسی بن سکتی ہے مگر آپ کے سامنے تو پورا سچویشن کھلا ہوا ہے کہ بچے کس حد تک پریشان ہو چکے ہیں کتنا ٹائم ویٹ کرتے ہو چکا ہے یہ کوئشن کا آنسر میں نے ابھی دے دیا آپ کو کیونکہ جس بھی ویڈیو میں میں نے کیو بیک کے سلیوشن کے بارے میں بات کی ہے نائنٹی پرسنٹ بچوں کے کوئشن آتے ہیں کہ سر کیا ہم کیو بیک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیا ابھی ہم فائل لگا سکتے ہیں کیو بیک کے لیے کیو بیک کو چھوڑ کر اگر آپ پورا کینیڈا اوپن ہے اچھے پروینس ہے بی سی میں آپ جائیں انٹاریو میں آپ جائیں کہیں چلے جائیں اچھے کالج آپ کو مل جائیں گے اچھے کورس مل جائیں گے ابھی کے لیے مانٹریل سیف نہیں ہے جب تک ریزلٹ نارمل وی میں آنا شروع نہیں ہوتے اس کے بعد جیسے بھی ریزلٹ آتے ہیں اس کے بعد میں خود ایک ویڈیو آپ کے لیے بناوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ اب آپ مانٹریل کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ابھی آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے امید کرتا ہوں جے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ جہاں پر آپ کو لیٹس اور آثنٹک انفرمیشن دے دیں تینکیو سو مچ